اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں زبردست قسم کی ایک ریسپی کیمہ کریلے کی یہاں پہ میں یوز کر ہوں چکن کا کیمہ آپ چاہیں تو مٹن یا بیف کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کریلے پسند نہیں ہوتے کیونکہ کریلے کڑوے بنتے ہیں ان کے اور اس وجہ سے وہ نہیں کھا پاتے لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ٹیپس شیئر کروں گی اس کے ساتھ اگر آپ کریلے بنائیں گے تو امید ہے کہ آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور سب کو فیملی کو فرنڈز کو سب کو پسند آئیں گے بس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو پلیس ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور کوئی بھی جو اس کا سٹیپ ہے وہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ کے کیمہ کریلے بنیں بلکل پرفیکٹ جیسے کہ میرے بنیں چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کریلوں کو اچھی طرح سے چھیلنے اور چھیلتے ہوئے جو چھلکا ہے وہ اتنا اتار دینا ہے کہ اس کی لاس جو سکن ہے وہ نظر آئے اوپر بلکل بھی چھلکا نہیں رہنے چاہیے اور نمک لگا کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد پانی سے دھو لیں پانی سے دھونے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح نیچوڑ لینا ہے پان میں لینا ہے آئل اور اس کے بعد آپ نے پان میں ڈالنی ہے ایک پیالی کٹی ہوئی پیاز اس پیاز کو آپ نے ہلکا ہلکا سے فرائے کرنا ہے بہت زیادہ براؤن فرائے نہیں کرنا اس کو لائٹ براؤن فرائے نہیں کرنا نورمل فرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کیمہ چکن کا کیمہ ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کیجی اس کیمہ کو اپنے پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے ہونے دینا ہے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے کیمہ کو فرائے ہوتے ہوتے ہی یہاں پر پانس سے سات منٹ گزر گئے ہیں اب اس کے اندر میں شامل کرنے جاری ہوں ایدرک اور لہسن کا پیز جو کہ میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد بھی میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اس کو پکانے کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی باقی کے مسالہ جات اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر میں نے کیا کہ مسالہ جات لیا ہے میں نے لیا ہے نمک لال مرچ کٹی ہوئی مرچ حلدی اور تھوڑا سا دھنیا ٹھیک ہے جی لال مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ آدھا آدھا کھانے کے چمچ لیا ہے نمک بھی آدھا کھانے کا چمچ لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پکنے دوں گی دو سے تین منٹ تک یہ پک جائے گا اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی اپنے باقی کے اجزاء جن میں ہیں سب سے پہلے کٹے ہوئے ٹیمارٹر جو کہ میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے اور ان کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے ٹیمارٹروں کو کیمی کے اندر ڈالنے کے بعد میں مزید اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی کیونکہ جکن بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا جلدی یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمارا یہ کیمہ کرے لے گا جو پروسس ہے یہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اس ریسپی کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہارڈلی تھرٹی منٹ میں آپ کی یہ ریسپی بلکل ریڈے ہو جائے گی اب اس کے اندر میں شامل کرنے جاری ہی ہوں اپنا نیکس انگریڈین جو کہ ہے دہی دہی میں نے لیا یہاں پہ آدھی پیالی تو دہی اس کے لئے ہم شامل کریں گے جو کہ اس کے کڑواس کو جو کم کر دے گی کیمہ کرے لے گی اور اس کے اندر ہم یہاں پر شامل کریں گے پانی تاکہ اگر تھوڑا سا بھی یہ سخت رہ گیا ہے تو مزید دل جائے اور ڈھکن کو ڈھک دیں گے کیمہ گل چکا ہے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی مزید تھوڑی سی پیاز جو کہ تقریباً ہے ہاف پیالی اس کو میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر شامل کروں گی تین سے چار ایک باری کٹی ہوئی ہری مرچیں اب ہری مرچیں پیاز اور کیمہ کے مکسچر کو میں مزید ایک سے دو منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ہری مرچوں کا اور پیاز کا ٹیز کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے یک جان ہو جائے میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی یہاں پر ویورز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک ڈ شیئر کر دیں جو لوگ بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے 99% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ڈ شیئر کر دیں پر اب سٹارٹ کرنے لگی ہوں کریلوں کی فرائنگ جس کے لیے میں نے لیا یہاں پر اوائل تقریباً آپ ایک سے ڈیڑھ کپ لے سکتے ہیں اور یہ اس میں سے بچ جائے گا باقی پھر آپ اسے کسی اور سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں کیما بھرے فل کریلے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ان کو کٹ کر بھی فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھرے ہوئے کریلے پسند نہیں ہیں لیکن یوزیلی لوگوں کو بھرے ہوئے کریلے ہی پسند آتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ایک کر کے تمام کریلوں کو ڈال دوں گی ہلکی آنچ پر کریلوں کی فرائنگ کرنی ہے اگر تیز آنچ پر فرائنگ کی تو کریلے بہت جلدی جل جائیں گے کیونکہ ہم نے آلریڈین کا چھلکہ بہت باریک سے اتارا ہوا ہے تو میں آہستہ آہستہ تمام کریلوں کو فرائے کر لوں گی ایک بات پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اب ٹائم آگئے جی کریلوں کے اندر کیمے کو بھرنے کا آلریڈی کیمہ ہم نے فرائے کیا ہوا ہے کریلوں کے اندر کیمے کو بھرنے کے بعد اس کے اوپر ایک دھاگے کو اچھی طرح سے لپیٹ دوں گی تاکہ جو ہے کیمہ باہر نہ نکلے اور اسی طرح اس پروسس کو میں تمام کریلوں کے ساتھ پورا کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں کرتی ہوں اس کا نیکس ٹیپ تو جی میرے تمام جو کریلے تھے ان کے اندر میں کیمے کو اچھی طرح سے بھر چکی ہوں اور میں نے دھاگے کو بھی اچھی طرح سے لپیٹ دیا ہے اور اس کے بعد میں کروں گی اس کا نیکس ٹیپ جو کہ ہے ان کو دم کرنے کا دم کرنے کے لیے میں ان کریلوں کو اپنے آلریڈی پکے ہوئے کیمے کے اندر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مزید پکاؤں گی اور یہاں پر میں اس کے اندر شامل کروں گی لیمو کا رس اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی آنچ کو تیز نہیں رکھنا بلکل دم والی حل کی آنچ پر آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک دم دینا ہے آتی اس کے اندر میں ادھا گلاس پانی بھی شامل کر دوں گی اور اس دم پر رکھ دوں گی اور تھوڑی سی ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی پانچ سے سات منٹ کا دم ہوگا اور اس کے بعد ہمارے کیمہ گریلے بلکل تیار ہیں آپ اس کو روٹی یا نان کے ساتھ مزے سے کھا سکتے ہیں امید ہے کہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ